بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے ایسے عمال کرتے ہوئے جو تمہاری نظر میں بال سے بری گئے یعنی بہت سے معمولی ہیں لیکن ان کاموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلا کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے ایک اور حدیث میں سیدنا عزر رسول اللہ علیہ وسلم نے ربعت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر رو اور برائی کے پیچھے نیکی کر نیکی برائی کو مٹایا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ حضرت امیر المومنین سید عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آلیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سرابائے قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد مبارک ہے کہ تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتوں جہنم کی آگ پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے پھر فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج نرم طبیعت اور خوش اخلاق ہو اچھے اخلاق حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت مومن کے عمال میں سے جو چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق اور بلا شبا اللہ تعالیٰ بعد اخلاق شخص پر نراض ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدیس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین موسیقی